بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریسی رائٹنگ ہے کیا اس کے رول کیا کیا ہے پریسی رائٹنگ اتنا عام ہے کہ آج کل موسٹ جو کمپیٹیڈو ایگزامنیشن ہے اس میں کوئی نہ کوئی کسٹن اس کے حوالے سے آتا ہے اس کے رولز میں آپ نے جو نمبر ون پہ آتا ہے تو فائنڈ آوٹ دا سانٹرل آئیڈیا ٹھیک ہے آپ نے سانٹرل آئیڈیا کو اور جو تیمہ فیسج ہے ان کو مائنڈ میں رکھے پریسی کو آگے رائٹنگ سٹارٹ کرنی ہے سکنڈ نمبر پہ پریسی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اس میں سے جو ڈیلیشن ہے سنتنس کچھ ڈیلیٹ کر دے کچھ چھوڑ دے تو بس آپ کی پریسی کمپلیٹ ہو جائے گی نہیں اچھا تین نمبر پہ اگر ہم اس کو مختصر کرتے تو اس کا اخلاصہ لازمی ہے لیکن وہ کلیریٹی کے ساتھ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک سیسے اکانومی آپ ورڈز کو یوز کریں ٹھیک ہے وہ شکوک شبہات کی طرف بندی کو لے جاتے ہیں آپ نے مختصر سا لکھنا ہے مگر کلیریٹی کے ساتھ اچھا نمبر چھار پہ آپ کی پریسی قابل فہم ہونی چاہیے صاف و صریح ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کی پریسی کتنے قابل فہم ہے وہ چھکر کو یا اگزائمنر کو اچھا پانچ پہ اون ورڈز میں لکھنا ہے پریسی اون ورڈز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پریسی میں سگنیپیکنٹ فریز ہے ٹیکنیکل ٹائمز ہے یا کی ورڈز ہے آپ نے اس کو اومیٹ کرنا ہے یا اس کو آوائیڈ کرنا ہے نہیں بلکہ آپ نے اسے اس طرح ریٹین رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جو نمبر چھے پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے تو آپ نے پریسی کو نا اگر آئی یوز ہوئے تو آپ نے اس کو ترڈ پرسن میں یوز کرنا ہے اس طرح جو بھی یوز ہوئے تو وہ آپ نے ترڈ پرسن میں یوز کرنا ہے اگر کوئی آٹھو بیو گرافیکل نوٹ ہے تو آپ نے ڈائریکٹ نیریشن کو ان ڈائریکٹ نیریشن میں رول کے اکارڈنگز چینج کرنا ہے اچھا نمبر ساتھ پہ ہم آتے ہیں تو آپ نے جو سٹیٹسٹیکل فگرز ہے اچھا یہ یاد رکھنا ہے سٹیٹسٹیکل فگرز کو آپ نے سیفلی اومیٹ کرنا ہے اگر ان فگرز کا جو پیزج کے انڈسٹینڈنگ ہے ان سے کوئی گہرہ تعلق ہو تو آپ نے اس کو اسی طرح ریٹین رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر آٹھ پہ ہمارے ساتھ آتا ہے کہ آپ نے پریسی میں کوئی بھی اضافی کمنٹ نہیں کرنی چاہے وہ اپریشییشن کا ہو یا کریٹیکل انالیسس کا ہو بس آپ نے اپنا تجزیہ نہیں کرنا جو پریسی میں دیا گیا ہے آپ نے اس کو صرف مختصر کر کے درج کرنا ہوتا ہے بس دیٹس سیٹ وہی آپ کا کام ہے اچھا دس پہ جو آتا ہے تو نمبر نائن پہ ساری اچھا تو آپ نے وہ جو پیسج ہوتا ہے وہ ون تھرڈ میں آپ نے سکویز کرنا ہوتا ہے کمپریس کرنا ہوتا ہے اوریجنل پریسی کا پریسی کا اگر کوئی ہنڈڈ ورڈ کا پریسی آپ کو آئے تو آپ نے جسٹ اس کو 33 یا 34 ورڈ آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے اچھا نمبر ٹین پہ آتا ہے کہ پرس کرے ایک پریسی ایسی ہے جو دو یا دو پیرگراب سے زیادہ ہے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ دو پیرگراب دیئے گئے تو میں نے دو پیرگراب چھوٹے چھوٹے بنانی نہیں آپ نے ان دو پیرگراب کا جو سنٹرل آئیڈیا ہے اس کو ایک پیرگراب میں کمپریس کرنا ہوتا ہے اسی میں اس کا ایکسپریشن کرنا ہوتا ہے اچھا جو موسٹلی اور جو آخر میں سب سے امپورٹنٹ پانٹ ہے تو آپ نے فور جو ڈبلیو اے سے تو آپ نے اس کو اوائٹ کرنا ہے اچھا وہ فور ڈبلیو اے سے کیا ہے وٹ ہے وائی ہو اینڈ ہوم ٹھیک ہے آپ نے اس کو اوائٹ کرنا ہے اور یہی پریسی کی رول ہے اگر آپ اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ آپ کے پریسی ایک بہترین انداز اور بہترین لک پیش کریں گے شکریہ